اسلام علیکو ویوورز تنویر صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں وقت دیا کیسے ہیں آپ مہین زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے شوہ میں کال کیا اچھا تنویر صاحب مشکل نہیں ہو رہا وینا ملک صاحبہ کو ڈیفرنڈ کرنا کیونکہ دوسری طرح سے کافی زیادہ ان کی طرف سے ڈاکومنٹ شیئر کیے گئے آپ کے لیے مشکل تو نہیں یہ چیز ڈیفرنڈ کرنا وینا ملک صاحبہ کو زبیر بھائی ایسا ہے نا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ معاملہ بلکل ایزی ہے یہ کوئی مشکل کیس نہیں ہے اور بلکل شورٹ ان شیور معاملہ ڈاکومنٹس کا معاملہ ہے اور آپ سے انشاءاللہ ڈسکشن آگے ابھی ہوگی تو یہ آپ کو بلکل کلیر سمجھ آ جائے گا کیسے المیٹر کیا ہے اس میں اچھا اچھا کچھ الزامات کی اگر بات کر لیں ہم تو اسد خرٹک صاحب نے الزام لگایا ہے کہ جو بچے ہیں وہ سمگل کیے گئے ہیں پاکستان تو آپ لائر ہیں آپ اس پر کیا کہتے ہیں اور بینہ ملک صاحبہ سے آپ کی بات ہوئی ہے کیا واقعی انہوں نے سمگل کیے ہیں بچے پاکستان میں دبائی سے اچھا مہین بھائی جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے نا سمگلنگ کا تو سمگلنگ کا جو ورڈ ہے وہ مدر کے اگنسٹ آپ یوز نہیں کر سکتے اس کی ریزن یہ ہے کہ مدر نیچرل گارڈین ہوتی ہے اور مہین بھائی یہاں پہ میرے پاس ایک پیپر بھی موجود ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اگر آپ اپنے ویورز کو دکھا سکیں یہ ان کا ایک ہے ریکنسیلییشن اگریمنٹ ہے جو دبائی میں ہوا تھا اور اس ریکنسیلییشن اگریمنٹ میں جو ہے یہ کس تاریخ ہے یہ کس تاریخ ہے سر یہ 31.7.2018 کا ہے ریکنسیلیشن اگریمنٹ اور سر اس میں جو ہے اس میں جو ہے بقائدہ ایک کلاوز ہے فورت کلاوز ہے اس میں وہ میں آپ کو تھوڑی سی پڑھ کے بتا دیتا ہوں جس کو اسد نے بھی انڈورس کیا ہوئے کہ اس میں بچوں کی کسٹیڈی جو ہے وہ عمل این ابرام کی کسٹیڈی اسد نے خود لکھ کے ماں کے حوالے کی بھی ہے باقی جہاں تک دبائی سے یہاں پلانے کا سوال ہے تو بچے ڈوال نیشنل ہیں ان کے پاس پاکستانی نیشنلیٹی بھی ہے اور امریکن نیشنلیٹی بھی ہے تو بچے پاکستانی پاسپورٹ پہ کہیں بھی ٹریول کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی لیگل ایسی رکاوٹ نہیں ہے اچھا آپ نے دو ہزار اٹھارہ کی بات کی جو اگریمنٹ آپ کے پاس ہے اب جو اصد نے سوشل میڈیا پر شیئر کیا ہے ایک ڈاکومنٹ ہے غالباً یہ دس جون دو ہزار بیس کا ہے دبائی ہائی کورٹ کا کچھ فیصلہ ہے کہ بچوں کی حوالگی جو ہے وہ والد کے سکت کر دی گئی ہے تو آپ کی نظر سے وہ ڈاکومنٹ گزرا ہے دس جون مہین بھائی جب دو پارٹیز آپس میں ریکنسائل کر لیں ان کی آپس میں اگر انڈرسٹیننگ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ آگے اکورڈنگلی جو ہے معاملات چلتے ہیں کہ جیسے ان کی یہ کونسیلیشن ایگریمنٹ ہے یہ ایگریمنٹ نمبر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں ون سیمن زیرو ایٹ یہ ہے یا دبائی کی بقاعدہ کورٹ میں یہ ایکزیکیوٹ ہوا تھا تو اب جو معاملات ہیں آگے معاملات اس کے اکورڈنگلی چلے تھے تو میرے خیال میں اگر آپ کونسیلیشن ایگریمنٹ کے اکورڈنگلی آگے اگر معاملات چلاتے ہیں تو اس میں کوئی بھی اس طرح کی نہیں ہے باقی پاکستانی کورٹ جو ہیں جو مدر ہے بچوں کی وہ پاکستان نیشنل ہے اور پاکستانی کورٹ نے ماں کو جو ہے بچوں کی گارڈینشپ ماں کو دیوی ہے کہ بچے جو ہے ماں کے ساتھ ہی بھی ٹریول کر سکتے ہیں ماں نے لے کے جا سکتی آ سکتی ہے تو اس میں تو کوئی میرے خیال میں ایلیگیلٹی ہے ایموریلٹی نہیں ہے یہ پاکستانی کورٹ نے فیصلہ کب دیا تھا بینہ ملک صاحبہ کی حق میں سر یہ جو ہے بچوں کی گارڈین جو ہے یہ ایگزیک ڈیٹ اس کی مجھے یاد نہیں ہے میں آپ کو دوکمنٹس جو ہے اس کے میں آپ کو فورورڈ کر دوں گا اس میں بچوں کی گارڈین شپ پاکستان کے کورٹس نے ماں کے حوالے کی ہوئی ہے کہ پاکستان فیملی کورٹس جو ہیں انہوں نے ماں کے حوالے کی ہوئی ہے کہ بچوں بچوں کی جو lawful گارڈین ہے وہ ماں کے پاس اچھا ایک چیز میں عام پبلک کے ناتے آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ لائر ہیں بچے غالباً امریکن نیشنل ہیں تو یہ فیصلہ کیا پاکستانی کورٹس کر سکتی ہیں کہ انہیں ماں کے حوالے کیا جائے مطبعہ جو نیشنیلیٹی ہے دو بچوں کی امریکن ہیں تو کیا فیصلہ پاکستانی کورٹس کر سکتے ہیں یہ ذرا مجھے بھی کلیر کی جائے گا مہین بھائی یہ کافی اچھا آپ نے question کیا اس میں ساری یہ ہے نا کہ بچے ڈوال نیشنل ہیں بچوں کے پاس پاکستانی نیشنیلیٹی بھی ہے اور امریکن نیشنل بھی ہیں بچے اور جو مدر ہے وہ پاکستانی نیشنل ہے تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان کورٹ کی جو میٹر ہے یہ پاکستان کورٹس کی ہی جورسڈکشن میں آتا ہے تو پاکستان کورٹس آر کمپیٹنٹ تو آہ گیو ججمنٹ آن آہ فیکٹ انیشو اچھا اچھا ٹھیک ہے اچھا ایک 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 سوال کچھ ان کی پاکستانی پاسپورٹ استعمال ہوا ہے کیا ایسا یہ جی سجد ٹھیک ہے اچھا تو بچے تو پہلے ٹیبل کرتے رہے ہیں اس پر امریکی پاسپورٹ پر تو آپ بطور لائر کیا سمجھتے ہیں یہ چیز مناسب ہے کہ ایک بچے جو امریکی نیشنل امریکی پاسپورٹ پر سمجھ کرتے رہے ان کو پاکستان لانے کے لیے پاکستانی پاسپورٹ یوز کیا بنوایا گیا اور نہ تو پتہ نہیں مجھے اس چیز کا علم نہیں کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے آپ کو والد اور والدہ دونوں کی یا والد کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں جب بچے نابالک ہو تو ان کا پاسپورٹ بھی بن گیا پاکستانی اور وہ پاکستان بھی شفٹ ہو گئے تو پاکستان پاسپورٹ پہ کیا ٹریول کرنا ان بچوں کے لیے آسان تھا پاسپورٹ تھا جب ان کے پاس امریکی پاسپورٹ تھا مہین بھائی اس میں ایسا ہے نا کہ جہاں تک بچوں کے ٹریول کرنے کا سوال ہے تو بچوں جب آپ ڈوال نیشنل ہوتے ہیں تو ڈوال نیشنل وہ دونوں پاسپورٹ پہ چاہے وہ میں سے آئیدر پاسپورٹ پہ ٹریول کر سکتے اس میں کوئی ایسی لیگیلیٹی اس چیز میں تو نہیں ہے اچھا آپ راول پنڈی کوڈ میں کوئی کیس چلتا ہے وہ کیس بتائیے گا لوگ ابھی اس سے بارے میں ان کو اتنا علم نہیں ہے یہ کون سا کیس ہے جو راول پنڈی کوڈ یہ کلائنٹ کے بحاف میں نے فائل کیا اس میں یہ تھا بچوں کی مینٹینس کے حوالے سے ایک کیس تھا اور بچوں کی مینٹینس جو ہے وہ پارمات کے حساب سے جو بنتی ہے وہ کوٹ نے ان کو طلب کیا اور انہوں نے یہ کیا ہے کہ جب کوٹ نے طلب کیا تو انہوں نے کوٹ میں سمن ریسیو کرنے سے انکار کر دیا اسد نے اسد بشیر بشیر احمد پاکستان یا دبائی یا امریکہ کہاں پہ پورا نمیشن کیجئے پاکستان دبائی امریکہ سریعے اس میں ہم نے بھیجوائے شکردرہ کے ایڈرس پہ شکردرہ کے ایڈرس پہ بھیجوائے اور جو ہے ان کا جو انویلپ ہے وہ واپس آگیا جو انہوں نے ریسیو کرنے سے انکار کر دیا کہ ہم کوٹ کے سمن ریسیو نہیں کرتے بچوں کی اب یہ تو ایک بلکل شورٹ شور اور اس کے ساتھ ایک اور انکار معاملہ جو ہے وہ چال رہا تھا وہ یہ ہے کہ سات کروڑ تریہتر لاکھ کا جو اصل جو معاملہ ہے سات کروڑ تریہتر لاکھ روپے کا معاملہ ہے میری کلائنٹ کا اور اسد بشیر کا اس میں اسد بشیر نے دیورنگ دی کوس آف میریج یہ سات کروڑ پر کس نے دیا ہے یہ میری کلائنٹ نے دیا ہے اسد بشیر کو اس نے بزنس کرنے کے لئے لئے تھے کہ میں آپ کو واپس کر دوں گا جس کے بقائدہ ہمارے پاس پروس اور جس کا ہمارے پاس موجود وہ جب پیسے واپس ڈیمانڈ کی تو اس کے بعد ان کے آپس میں کلائش شروع ہو گیا جب کلائش شروع ہو گئے تو پھر ہم تنویس اب ایک منٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بینہ ملک صاحبہ نے سات کروڑ روپیہ اسد کو دیا بزنس کرنے کے لئے جب واپس ہی مانگے گئے تو اس کے بعد اسد نے یہ ویڈیو بنائی ہیتر لاکھ روپیہ دوسرے حساب سے آپ کہہ لیں کہ یہ پیسے حضم کرنے کے لئے یہ جو ہے ویڈیو اس نے بنائی اور اس نے اس دوران یہ کیا کہ فیس بک اکاؤنٹ جو تھا وینہ کا وہ اس نے فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیا اور فیس بک اکاؤنٹ وہ کرنے کے لئے یہ اس نے جو ہے وہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کا پاسورڈ اور یہ چیزیں میں واپس کروں گا کہ آپ مجھے اتنی رقم ہے وہ دیں تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے اپلی اپلیکیشن دی اپلیکیشن بھی میرے پاس ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور وہ اپلیکیشن سر یہ اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن اس کی اوپر ریجسری جو کروائی تھی ریجسری کی ڈیٹ بھی موجود ہے یہ جو اپلیکیشن دی تھی اس معاملے سے ریلیٹیڈ اور سر یہ اپنے اپنے کس مہینے دی یا کس سال دی اپلیکیشن سر فی کو تقریبا آل موس آل موس آل موس میں بلکہ ایکزیک آپ وڈیٹ بتا دی تا ہوں سر یہ آل موس 3 منس 3 منس ہو گئے ٹھیک ہے 3 منس یہ پہلے کی بات کر رہی سر یہ 16 5 2020 کو یہ زیادہ سو ٹھیک ہو گیا اور یہ اور یہ سارے معاملات اس سے پہلے کہ یہ سارے معاملات چل رہے تھے یہ جب میڈیا میں انٹرویو آیا سارا کچھ ہے اس سے پہلے یہ معاملات چل رہے تھے اس میں ہم نے کچھ یہ بھی کلیم کیا تھا کہ جو بچے جو ہے امریکہ میں پیدا ہوئے تھے جو بچوں کے یہ سٹیفکیٹس ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ یہ ایک ہے عمل کا اور دوسرا بر سٹیفکیٹ جو ہے یہ یہ ہے ان کے بیٹے عبرام کا یہ جو ہیں یہ بر سٹیفکیٹ اس لیے میں نے آپ کو دکھا ہیں کہ ان ہسپیٹلز میں جتنے ایکسپینسز تھے سارے میری کلائنٹ نے بارن کیا تھے بقائدہ اور اس میں کوئی پیمیٹ وغیرہ کچھ بچوں سے وہ نہیں کیا تو وہ بھی ہم نے اس میں مینٹینس کے کیس میں یہ بھی ایڈ کی ہیں یہ سارے جتنے بھی معاملات میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ اس سے پہلے کے ہیں جن سارے معاملات کو ایوائیڈ کرنے کے لیے میڈیا پہ یہ یہ ڈراما ہے یہ سارے کریئیڈ کر رہے ہے